ہر سال کی دفعہ اس سال بھی سری گنیش اتصاب کی دھوم دیکھی جا رہی ہے اور بزاروں سے مورتیوں سے سجی بزار گلزار دکھائی دی رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں گنیش کی مورتی کے استحاپنا کے لیے بزاروں سے جم کر خریداری کر رہے ہیں گنیش اتصاب کی دھوم دہرہ دور میں بھی دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے سیکڑوں کی تعداد میں گنیش کی مورتیاں وزار میں سجی ہوئی دکھی ہے وہیں دکانداروں کی مانے تو اس وقت پہلے کی تلونا میں زیادہ مورتیاں بزار میں لگے ہوئی ہے لیکن اب پہلے جیسا منافع اس دھندے میں نہیں رہا ہے کیونکہ ادھکتر مورتیاں باہر سے مانگ بائی جاتی ہے جس کے چلتے ان دکانداروں کو منافع کم ہوتا ہے دہرہ دون سے ابنیش گفتہ کی ریپاٹ یہ سالور میں ایک سال میں بڑی چطورتی آتی ہے اسے گنیش چطورتی کہتے ہیں بھگوان کی پوجا کی جاتی ہے گنیش جی کو جو ہے گھر میں رکھتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں لاتے ہیں پ gleich دین کرتا ہے پوزہ اس کی کوئی سات دین کرتا ہے گنیش جی کو جو ہے لڑو کا بھوگ لگاتے ہیں موڈک جسے کہتے ہیں وہ پریہ ہے بھگوان گڑی جی کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور پھر بھگوان جی کی پوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھگوان جی آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں اب جب آپ جاؤ گے تو ہمارے جتنے بھی گھر کے بگن ہیں باد آئے ہیں کشٹ ہے دکھ ہے اس سب آپ اپنے ساتھ میں ہمارے جو ہے دکھوں کو لے جانا اور ہمارے کشٹوں کو دور کر دینا ہمارے گھر میں سکھ شانتی پردان کرنا یہی کڑی